اسلام علیکم میں نموان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہوسٹ ہے اور آپ لوگ نے کبھی یہ چیز نوٹس کیا ہے کہ آئی فونز کے اندرہ میں جو رہ مل رہی ہوتی ہے یا پھر جو بیٹری مل رہی ہوتی ہے نمبر وائز اگر آپ لوگ اس کو کسی بھی لیٹس فلیکشپ سمارٹ فون کے ساتھ کمپیر کرو تو نمبر وائز وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے لیکن اینڈرویڈ کے اندرہ میں زیادہ رہ مل رہی ہوتی ہے زیادہ بڑی بیٹری مل رہی ہوتی ہے لیکن ایک ایڈ دہ سیم پو اگر آپ لوگ آئی فون فورٹین پرو میکس کی بات کرتے تو اس کے اندرہ میں سکس جی بی کی ریم مل رہی اس کو اگر آپ لوگ کسی بھی انڈرویڈ کی کٹیگری کے اندر ایٹ جی بی والے فون کے ساتھ کمپیر کرو یا پھر ٹوائل جی بی یا پھر سکسٹین جی بی والے ریم والے فون کے ساتھ بھی کمپیر کرو تو آپ لوگ کو جو اوورال ریم بیس پرفومنس ملے گی وہ ڈیسنٹ ملے گی وہ کافز اچھی ملے گی یا تو برابر ملے گی یا پھر اس سے تھوڑی سی بیٹر ہی مل رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ آئی فون فورٹین پرو میکس کی بیٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ فورٹی تھری انڈرڈ ٹونٹی تھری ایمی ایچ کی ہے اور اگر آپ لوگ اس فون کا کمپیرزن کرو کسی بھی انڈرویڈ فون کے ساتھ جس کے اندر فائیو تازن ایمی ایچ کی بیٹری لگی ہوئی ہے تو آئی فون کی جو بیٹری کی پرفومنس ہے یا تو برابر ہوگی یا پھر تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی which means کہ جو ریم ایپس کو مینج کرتا ہے ان کو اپٹمائز کرتا ہے وہ کافز اچھی طریقے کے ساتھ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کے بھی بات کر لیے تو تو آئی فون کے اندر آپ لوگوں کو ایک ہی اپشن ملتا ہے کہ آپ نے اپل کی اپ سٹور کے اوپر جا کر یہ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا اس کے علاوہ آپ لوگ کئی اور سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے جو بلوٹ ویرز ہوتے ہیں جو آپ کو وائرس ہوتے ہیں جو بورٹس ہوتے ہیں وہ کافی عدد تک اپل والے کنٹرول کر لیتے ہیں وہ فلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو اوورال پرفرمس ہوتی ہے آئی فون کی ویرزہ خراب نہیں ہوتی اب یہاں سے جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایکچوال میں سٹارٹ ہوتی ہے اب اس ویڈیو کے اندر میں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھی خبر ہے یا پھر یہ بری خبر ہے تو آپ لوگوں کو مقبر دے رہتا ہوں کہ یہ ایو والوں نے ایک پولیسی سیٹ کر دی ہوئی ہے کہ دوزار چوبیس تک آئی فون کے اندر آپ لوگوں کو جو ایپس ہوتی ہیں ان کی سائیڈ لوڈنگ کا اپشن دینا پڑے گا ایپل کو ان لوگوں نے کہا دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو کلوس سسٹم رکھا ہونا ہے کہ آپ صرف ایپ سٹور سے جا کر ہی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ اگر بندہ کسی ویب سائٹ سے جا کر کسی بھی تھرڈ پارٹی سورس ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایپون کے اندر ڈاؤنلوڈ کر سکے اور ایپل والے اس چیز کو پر کام بھی کر رہے ہیں کہ فیوچر کے اندر آپ لوگوں کو اپشن ملے گا کہ آپ انڈرویڈ کی طرح کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کر کہیں سے بھی آپ اپلیکیشن کو سائلوڈ کر سکو گے اب سب سے پہلے آپ لوگ نے نیچے کمنٹس کے اندر یہ چیز لکھنی ہے کہ آپ لوگ کی کیا اپنین ہے کہ اپل کو یہ کام کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے لگ آپ لوگ کی اپنین میں یہ کام ٹھیک ہے ی اپل تو یہ کام کرے گا ہی کرے گا کیونکہ یورپ کے اندر ان لوگ نے اگر چلنا تو ان کو یہ کام ڈیفنیٹلی کرنا ہی پڑے گا اس کے لئے اپنی اپنی اپنین بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اب آپ سوچے ہوں گے کہ بھائی ایو والوں کو کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کیا بماری پڑی ہوئی ہے یہ کام کرنے کروانے کی اپل سے تو اس کی سیمپل سی ریزن یہ ہے کہ اوپن جو کمپیٹیشن ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ لوگ دیکھتے ہونا تو ایپ اپنی 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 ا سب کو فیر چانس ملے اپنی پروڈرکس کو پلیس کرنے کا یوزرز تک پہنچانے کا اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کلوز سسٹم میں ہیں یہ بلکل نہیں چلے گا آپ لوگوں کو اپنے سسٹم کو اوپن کرنا ہی پڑے گا بیسک ریزن تو یہ ہی ہے اب اس چیز کے اگر ہم لوگ فائدے اور نقصانات کے اوپر دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے فائدہوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کا بیسکلی آپ کو ایک فائدہ یہی ملتا ہے کہ آپ کو ازادی مل جاتی ہے آپ پبند نہیں ہوتے کہ آپ نے ایپ سٹور کے اوپر جا کر اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی جگہ کے اوپر جا کر کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کر کسی بھی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکو گے آپ کو فائدہ بیسکلی یہ ملے گا وہ والی اپلیکیشن جن کو ایپل پسند نہیں کرتا کہ ان کے اپسٹور کے اوپر رہے ہیں ان اپلیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپ کو اپشن مل جائے گا لائک انڈرویڈ کی طرح آپ کو پوری ازادی ہوگی زیادہ ملٹیبل کٹیگری کے اپلیکیشن کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکو گے کیونکہ اپسٹور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جس اپلیکیشن کو اپل نے پروو کرنا ہے اسی اپلیکیشن کو آپ لوگوں کو اپشن ملے گا کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو جو اوپن نیس سے وہ مل جائے گی اس کا بسکلی ایک فائدہ ہے لیکن اگر آپ لوگ نقصہ نات کے اوپر دیکھتے ہیں تو مجھے پسنیت اوپر لگتا ہے کہ اس کے نقصہ نات زیادہ ہیں اب سین ہی ہے کہ اگر آپ لوگ پلے سٹور کے اوپر دیکھتے ہونا تو جو پلے سٹور ہے اس کے پیر ٹو ایپ سٹور کافی زیادہ انسکیور ہے پلے سٹور کے اوپر کافی زیادہ سکیورٹی اور پرائیویسی کے ایشیوز ہیں ایون کہ گوگل اگر کوشش بھی کرتا ہے کہ پلے سٹور کو سکیور رکھا جائے لیکن مسئلہ یہ آتا ہے انڈرویڈ فونز کے اندر کہ کافی زیادہ آپ لوگوں کو اپشنز مل جاتے ہیں آپ نے ضروری نہیں ہے کہ پلے سٹور سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا آپ ویب سیٹ سے جا کر اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو آپ لوگ کسی سے شیئر کروا سکتے ہو جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں سے جو پروٹیکشن ہوتی ہے گوگل کی وہ نکل جاتی ہے تو جو انڈرویڈ فونز ہوتے ہیں ان کے اندر اپلیکیشن کاف زیادہ وائرس کے ساتھ آتی ہیں کاف زیادہ بگز آتی ہیں کاف زیادہ جلدی کے ساتھ وہ کریش ہو جاتی ہیں مطلب کہ ایک اپلیکیشن میں نے بنائی آنا ہے میں اس اپلیکیشن کے اندر کچھ بھی ڈال دوں مطلب کہ آپ کو میں ڈریکٹی طور پر اس کا لنک دے دوں بیچ میں کوئی پروٹیکشن وال نہیں ہے انڈرویڈ کوشش تو کرتا ہے لیکن آپ اس کو اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ رسک کے اندر زیادہ آ جاتے ہو تو اس کا نقصان بیسیکلی یہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اوورال بھی دیکھتے ہیں تو آئی فونز کے جو یوزر ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ اپلیکیشن کو ڈاللوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو اپلیکیشن یہاں پر پڑی ہوئی ہم نے اسی کو ڈاللوڈ کرنا ان کے دماغ کے نجیے چیز کبھی آتی بھی نہیں ہے کہ ہمیں ڈھونڈنی ہے مطلب کہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ سسٹم کو اوپن کر دیتے ہو تو ضائع سی بات ہے جو سیکیورٹی پریویسی اور جو پرفومنس ہے وہ آپ کی کمپرومائز ہوگی ہی ہوگی جب آپ اوپن سسٹم کے اندر جاتے ہو آپ کے اور بیچ میں کوئی ایک تھرڈ پارٹی جو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے ایپ سٹور کے معاملے کے اندر ایپل پروٹیکشن کرتا ہے اور پلے سٹور کے معاملے کے اندر گوگل پروٹیکشن دیتا ہے اگر آپ اس پروٹیکشن کو نکال دیتے ہو تو ضائع سی بات ہے پھر آپ ڈریکٹلی ایک یوزر ہو اور سامنے والی سائٹ کے اوپر ڈیویلپر ہے جس نے ایپ کو ڈیویلپ کرنا اس نے کوڈ پلیس کرنے اب وہ کون سا کوڈ کہاں پر کس کیٹیگری کے اندر کس سچویشن کے اندر مطلب کس شکل کے اندر پلیس کر دے آپ کی جس کیورٹی اور پریویسی دیپنیٹلی ایٹ ٹرکس زیادہ آتی ہی یا دی ہے تو آپ لوگوں کا اس چیز کے بارے میں کیا سوچنا ہے آپ لوگوں کیا اوپنین ہے ایپل کو یہ کام کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے یا پھر آپ انشورٹ یہ کہو کہ ایو کو ایپل کو فوس کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے آپ اپنی اپنی اپنین کا اظہار کر سکتے ہو پرسنی تو اوپر میری اپنین یہ ہے کہ مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی ایز ایوزر کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایز ایوزر دیکھنا ہے میں اپنے آپ کو ایز ایوزر نہیں دیکھ سکتا ایک چیز آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جو ڈیویلپرز کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایپل جو اپنے ایپ سٹور کے اوپر فیس لیتا ہے نا 30% ان کو وہ بھی پیئر نہیں کرنی پڑے گی اپنے 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 اپن ایلن مکس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم آپ سے جو گیارہ ڈولر لے رہے ہیں کیونکہ جو آئی فون یوزر ہیں ان کو گیارہ ڈولر دینے پڑیں گے جو بلو ویریفکیشن مولا مارک ہے اس کے لیے جو نورمل یوزر اس کو آٹھ ڈولر دینے پڑیں گے اب یہ جو ایکسٹر ڈولرز ہیں یہ ایپل کا کٹ ہے تھرٹی پسٹن جو کہ ان لوگوں نے لینے ہیں اب فور ایکزمپل کل کو تھریٹ کرتا ہے ایپل کے فیسپوک کو یا پھر ٹوٹر کو کہ آپ کو ہم اپنے ایپ سٹور کے اوپر نہیں رکھیں گے تو اس کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو یوزرز ہوں گے وہ ویب سیٹ سے جا کر اس ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے مطلب اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں اوورال دیکھے جائے تو ایپل کا جو پورا ہولڈ ہے اپنے سسٹم کے اوپر اور وہ تھوڑا سا کم ہوگا لوگوں کو تھوڑی سی ازادی ملے گی لیکن سیکیورٹی اور پرائیویسی کافی حد تک جو ہے نا کمپرومائز ہو سکتی ہے لیٹس ہی کہ فیچر کے اندر ایپلین ساری چیزوں کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے آپ لوگ کی کیا اوپینین ہے لازمی نیچے کمنٹس کے اندر بتائیے گا اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو بھی لازمی تو پہ سبسکرائب کر لیجئے گا